ہلو فرینڈز تو آج کے ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں اس لیڈ ایسیڈ بیٹری کے لیے چارجنگ سرکٹ جو ہمارے پاس یہ لیڈ ایسیڈ بیٹری ہے وہ جو ریچارجیبل ٹارچ ہوتی ہیں اس میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس یہ لیڈ ایسیڈ بیٹری ہے تو اس کو چارج کرنے کے لیے نورمالی ہم یہاں پر ایک چارجنگ موڈل یا پھر اس بی چارجنگ سرکٹ کا یوز کرتے ہیں لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس لیڈ ایسیڈ بیٹری ہے اور اس کا جو لیڈ ایسیڈ بیٹری کا جو چارجنگ موڈل ہے اس سے چارج کرنے پر جو ہمارے پاس جو لیڈ ایسیڈ بیٹری ہے وہ چارج تو ہو جاتی ہے لیکن وہ پوری طریقے سے چارج نہیں ہوتی ہے اور یہ کچھ سمیے کے بعد دھیرے دھیرے ڈسچارج ہونے لگتی ہے اور ڈسچارج ہونے کے بعد اس کی جو بیٹری کی جو گریمٹی ہے وہ کافی حد تک گر جاتی ہے جس سے کہ ہماری یہ بیٹری یہ جو لیڈ ایسیڈ بیٹری ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو چارج کرنے کے لیے ہم یہاں پر اس ویڈیو میں ایک چارجنگ سرکٹ کو بنانے والے ہیں تو فرنس ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس ٹائپ کی انفورمیٹیو آپ تک پہلے پہنچے تو چلیے ویڈیو کو ٹائم کو بیشنا کرتے ہوئے ویڈیو کو جلدی سے اسٹارٹ کر دیں تو فرنس چارجنگ سرکٹ کو بنانے کے لیے ہمیں سبسکر پہلے آئین 4007 کے چار ڈائیوڈ چاہیے ہیں تو میں نے یہاں پر چار ڈائیوڈ کو لے لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو جو ڈائیوڈ ہیں اس سے ہم ایک ریکٹی فائر بنائیں گے تو سبسکر پہلے ہم یہاں پر اس ڈائیوڈ کی سائیتر سے ایک ریکٹی فائر بنا لیتے ہیں تو فرنس میں نے یہاں پر ریکٹی فائر کو بنا لیا ہے ڈائیوڈ سے ریکٹی فائر کو کچھ اس پرکار سے بنایا جاتا ہے جو ہمارے پاس ڈائیوڈ ہیں اس میں جو پٹی ہوتی ہے پٹی کی سائیڈ جو ہماری ہوتی ہے وہ ہماری پوزٹیف سائیڈ اور جو بینہ پٹیوں کی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ ہماری نیگیٹیف سائیڈ اور جہاں پر ایک پٹی کی سائیڈ ہوتی ہے یہاں اور نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ایسی کا پائنٹ ہوتا ہے اور سیم اسی طریقے سے یہاں پر من سپلائی دی جاتی ہے تو فینس اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں ایک سو پچاسی جے چار سو بولٹ کا پی ایف کیپسٹر اور ایک بھن میگا اوم کا رجسٹر یہ آپ کو الیکٹرونک سوپ پر آسانی سے مل جائے گا اس رجسٹر کو یہاں پر جو ہمارے پاس یہ کیپسٹر ہے اس کی دونوں لیگوں پر آپس میں کنیکٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پر اس کو بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں تو فینس جو کیپسٹر ہوتا ہے وہ یہاں پر لائٹ دینے پر چارج ہو جاتا ہے اس کو ڈسچارج کرنے کے لیے یہاں پر ہم جو یہ رجسٹر لگا رہے ہیں وہ یہ جو کیپسٹر چارج ہونے کے بعد اس کو ڈسچارج کر دے گا تو اس لیے ہم یہاں پر اس کو رجسٹر کو لگاتے ہیں تو اس سرگٹ کو بنانے کے لئے ہم یہاں پر ایک کلمپ میں اس کو لگا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ کیپسٹر ہے وہ ہم یہاں پر ایک سائڈ میں لگائیں گے جہاں پر جو ایسی کا پوائنٹ ہے یہاں پر میں اس کو لگا دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر اس کیپسٹر کو یہاں پر لگا دیا ہے تو اس کے بعد ہمیں لینا ہے ایک پولیلائٹ کیپسٹر جو کی ہنڈیڈ بولڈ اور ہنڈیڈ مایکرو فیرڈ کا ہے اور جو ہمارے پاس جو کیپسٹر ہے وہ ہمارا جو کرنٹ ہے اس کو فلٹر کرنے کا کام کرتا ہے جو ہمارے پاس یہ کیپسٹر کی جو نیگیٹیو سائیڈ ہے وہ ہمیں نیگیٹیو سائیڈ میں اور جو ہمارے پاس یہ پوزیٹیو سائیڈ ہے وہ ہمیں پوزیٹیو سائیڈ میں اس کو کنیکٹ کرنا تو سب سے پہلے ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں تو فرنس میں نے یہاں پر اس کیپسٹر کو اچھے سے کنیکٹ کر دیا اسی کے ساتھ میں نے ایک اس led کا اور یہ ہمارا positive side تو positive side جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں capital کا positive side اور یہاں پر جو پٹیاں ہیں وَنَاوٹ کی وہ بھی ہماری positive side کی ہیں اور یہاں پر یہ negative side تو یہاں پر میں نے ایک glue ом کے ساتھ میں اس led کو connect کر دیا ہے اس کے بعد میں نے لے لیا ہے یہاں پر ایک 2 pin plug اس 2 pin plug کو میں یہاں پر men supply کے ساتھ جڑوں گا یہاں پر ایک تار کو یہاں پر جوڑ دیتے ہیں اور ایک یہاں پر جو ہمارے پاس یہ مین سپلائی دینا ہے وہ ہم یہاں پر اس کو کنیکٹ کریں گے تو پھرنس میں نے یہاں پر مین سپلائی کو یہاں پر یہ کیپسٹر کے ساتھ اور دوسرا سرا ڈائیوڈ کے جو پوزٹیو اور نیگیٹیو جو کی پٹی اور بینہ پٹی کے سائد میں کنیکٹ کر دیا ہے یہاں پر یہ ٹوپن پر لگ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر دو جو اس کی جو چمٹی ہوتی ہیں بیٹری کیوں لگانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ کو نیگیٹیو سائیڈ میں اور جو بلیک والا ہے جو ریڈ والا جو پوزٹیو بائر ہے جو ریڈ والے کو میں نے یہاں پر ڈائیوڈ کے پوزٹیو پر کنیکٹ کر دیا ہے تو پھرنس جیسا کہ ہمارا یہ کمپلیٹ چارجنگ سرکیٹ بن چکا ہے اس سرکیٹ کو ہم ایک باکس کے اندر یہاں پر اچھے سے فکس کر دیتے ہیں تو پھرنس جیسا کہ میں نے یہاں پر اس چارجنگ سرکیٹ کو اس باکس کے اندر اچھے سے فکس کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم بیٹری کو لے لیتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے اس بیٹری کی جو یہاں پر اس میں بولٹیز ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر دیکھاؤں گا تو اس کے لیے آپ کو ایک ملٹی میٹر لینا ہے ملٹی میٹر کو میں یہاں پر ڈی سی پر سیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے سیٹ کرنے کے بعد میں اس بیٹری میں اس کو کنیکٹ کروں گا تو یہاں پر اس کی جو بیٹری کے جو اس میں بولٹیز ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر دو بولٹیز آ رہے ہیں دو یا تین ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم بیٹری کو چارج کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور جو بیٹری ہے وہ اس کو میں یہاں پر جو میں نے یہاں پر اس میں چیمٹی لگائی ہوئی ہے وہ جو ہماری ریڈ ہے چمٹی ہے وہ ہماری پوزٹیف چمٹی ہے اور جو ہماری یہ بلیک پلی چمٹی ہے وہ ہماری نیگیٹیف سائیڈ ہے اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں لگانے کے بعد جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں جو ہماری LED لگائی ہوئی تھی وہ یہاں پر جل رہی ہے تو یہ ہمارا کرکسل صحیح سے ہو چکا ہے اگر آپ اس چمٹی کو ادھر یا ادھر لگائیں گے تو یہ ہمارا جلے گا نہیں جو اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جو ہماری جو سائیڈ ہے وہ صحیح لگی ہے یا نہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو LED ہے وہ جل نہیں رہی ہے تو یہاں پر جو پویٹی ہے وہ آپ یہاں پر چینج کر دیں اور یہاں پر میں اس کو چینج کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ LED ہے وہ یہاں پر جلنے لگی ہے اور یہاں پر میں نے اس بورٹ کو لے لیا ہے اس بورٹ میں میں یہاں پر اس بلک کو لگا دیتا ہوں اور سویچ کو آن کر دیتے ہیں تو فرنس جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا یہاں پر اس میں لائٹ اس کی جو لائٹ ہے برائیڈنس ہے وہ کافی حتق بڑھ چکی ہے اور جیسا کہ یہاں پر اب کم ہو چکی ہے تو یہ ہماری جو بیٹری ہے وہ چارج ہو رہی ہے تو فرنس اس بیٹری کو ہمیں لگائے ہوئے لگ بھگ پندرے سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی ہم بولٹیج کو چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس ملٹی میٹر کو لے لیتے ہیں ملٹی میٹر کو ہم یہاں پر اس میں جو ڈی سی ہے ڈی سی پر سیٹ کر لیتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پر یہ ڈی سی پر سیٹ ہو چکا ہے اب وہ یہاں پر آپ ڈسپلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں اس کو سب سے پہلے ایسے ہی چیک کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں جو بولٹیج ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں تو فرنس آپ کو دکھ رہا یہاں پر تین سے چار بولٹ یہاں پر آ رہے ہیں اس کو میں یہاں سے لائن کو بالکل ہٹا دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو اس کی بیٹری کی جو چارجنگ ہے وہ ہماری کتنی ہوئی ہے وہ میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں تو پھرنس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس بیٹری کا جو یہاں پر دو بولٹ تھے وہ تین سے دو یا تین بولٹ تھے یہاں پر تین سے چار بولٹ یہاں پر آ چکے ہیں اور اگر آپ اس بیٹری کو 20 یا 25 منٹ اور لگائیں گے تو یہ ہماری 4 بولٹ دینے لگی گی جیسے کہ یہاں پر یہ 4 بولٹ کی بیٹری ہے تو اسے فل چارج ہونے کے لیے 4 بولٹ یہاں پر آؤٹپٹ میں آنے لگے گا تو پھرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ ووکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اگر آپ کو کسی بھی پرکار کا ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ ووکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پہنچ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں